بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جی السلام علیکم مائیوڈیو فیملی ویلکم ڈی فلیورز آف پاکستان کیسے ہیں آپ سب روک؟ آج میں آپ کے لئے دیکھ رہا ہوں وائٹ چینل کا پلاو بہت ہی آسان اور بہت ہی مزے کا بنا تھا تو یہ آپ نے ضرور بنانا ٹھیک ہے تو چلتے ہیں ریسپی کی طرف ایک چھوڑا سا میسیج ہے ان لوگوں کے لئے جن کو رکھتا ہے کہ میرا چینل جو اس طرح سے گروہ نہیں کرے گا کہ میں اپنے برطن اپنی کچن کی حالات چینج نہیں کری اپنے حالات چینج نہیں کری تو میرا یہ ماننا ہے کہ اگر اللہ نے عزت دینی ہے تو آپ کو کسی بھی حالت میں اللہ دے لے گا اور اگر نہیں دینی تو آپ کو جتنا مرضی کر لیں وہ آپ کو عزت نہیں ملتی ٹھیک ہے اچھا میں آپ کو پہلے یہ بتا دوں ایک کپ میں نے دے لیا تو اس کے اندر میں نے جو ہے وہ دو بڑے بڑے پیاس کٹ کے ڈال دیئے تھے میں بنا رہی ہوں تین کپ چاول ٹھیک ہے تو اس کے حساب سے ریسپی ہے اب ان پیاس یہ جو پیاس میں نے ٹھانے ہیں ان کو میں نے کرنا ہے فرائر اور بہت براون نہیں کرنا اس طرح سے ان کا کلر جو ہے وہ آپ نے دیکھانا ہے بلکل ہی ڈاک نہیں کر لینا اس طرح سے جو ہے وہ آپ نے اتنا اس کو کلر دینا ہے ٹھیک ہے اچھا جی اس کے بعد میں نے اس کے اندر ایٹ کیا تھا ایک چمچ لہسن پسا ہوا ٹھیک ہے آپ نے اس کے اندر ایٹ کر دینا ہے کچھ بھی ویسٹ نہیں کرنا اور اس کو آپ نے کر دینا ہے اچھی طریقے سے مکس اور اس کو پکانا ہے جب تک کہ اس کی سمیل تھوڑی سی ریڈیوس نہیں ہو جاتی اچھا جی آپ نے اس کے اندر ڈالنا ہے کڑی باتا میں نے دو چھوٹے ڈالیں ہیں آپ ایک بڑا بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے ٹھیک ہے یہ ہے ایک چمچ زیرہ دو بڑی لائٹ جی چار پانچ لوگ تھے اور دو میڈیم سٹیکسٹر تھی وہ دارجنی کی تھی آپ نے ڈال دینا ہے ہائل میں اور ان کو آپ نے فرائی کرنا ہے ایک سے دو منٹ ہاں جی تو میں بات کر رہی تھی عزت کی اللہ نے عزت دینی ہے تو آپ کو کہیں ملے دینی ہے ٹھیک ہے جو آپ کی قسمت میں ہے نا میرا یہ ایمان ہے یہ یقین ہے کہ جو آپ کی قسمت میں ہے وہ ساتھ ہاتھوں سے ہو کر بھی آپ کے پاس یہ آئے گا سبر کیا کریں اور اپنے حالات میں جتنی جیسا ہے آپ اس میں گزارہ کریں لوگوں کو دیکھ کر اپنے آپ کو ناتنگی دینے کی ضرورت نہیں ہے میں نے تھوڑا سا پانی ڈال دیا تھا تاکہ پیاس کا کلر نکلا ہے اچھی تھی اس کے بعد میں ایک چمچ اس کے اندر سوکھا دھنیا ڈال دیا ہے پاوڈر اب آتی ہے اس کے اندر نمک مرچی اور ہلڈی کی باری تین کپ چاولوں کے حساب سے میں نے دیر چمچ نمک لیا ہے کھانے کا دیر چمچ دیر چمچ ہی میں نے لال مرچی لیا ہے اس کے اندر آپ نے اپنے ٹیز کے حساب سے نمک مرچی جو ہے وہ ڈال دینی ہے جیسی بھی آپ تیز یا کم لیتے ہیں اس کے بعد ایک چھوٹا پیاس ٹھماٹر میں نے سلائز کر کے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے اس کو ہم پکا لیں گے جو لوگ بھی آپ کو کرٹیسائز کرتے ہیں ان کو آپ وقتی اگنور کیا کریں ان کی کچھ کرٹیسزم لے لیا کریں لیکن سارے کرٹیسزم سر پر سوار نہ کیا کریں کیونکہ لوگوں کو نہیں پتا کہ آپ کس چیز سے گزریں اور ایک بات اور یاد رکھنی چاہیے کہ کوئی بھی جان بوجھ کر برے حالات میں سے نہیں گزر رہا ہوتا ٹھیک ہے سب کی اپنی اپنی سیچویشنز اپنی اپنی لائف ہوتی ہے تو اتنا کرٹیسزم کرنا ہی نہیں چاہیے اگر کوئی کر رہا ہے آپ کو تو جتنا ضرورت ہے اتنا رکھیں باقی آپ سب سائٹ پر کر دیں اور اپنے کام پر فوکس کریں اللہ تعالی محنت دیکھتا ہے اللہ نیت دیکھتا ہے اور آپ کو ترقی عطا کر دیتا ہے میں نے یہاں پر تھوڑا سا پانی ڈالا ہے مسالے پیاز اور ٹوماٹر تھوڑا گل جائیں اس کے بعد پان سے دس منٹ جو میں نے اس کو پکایا تو جتنا مجھے چاہیے تھا اس طرح سے ریڈی ہو گئے تھا آپ نے بھی پان سے دس منٹ اس کو پکنے لینا ہے میڈیم ڈو فلیم پر زیادہ کم نہیں کرنا زیادہ تیز نہیں کرنا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح سے کیونکہ لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ آپ کے سیچیشن سے گزریں وہ بس اوورویو دیتے ہیں کہ ایسے کرنا چاہیتا ہے ایسے کر لو یہ کر لو وہ کر لو خیر ہم آتے ہیں ایسے پی کی طرف تو میں نے یہاں پر چاول دھوکے آدھا گھنٹا میں نے اس کو بھگو کے رکھا تھا چاول کو وہ میں نے اس کے اندر جی ایڈ کر دی اور ساتھ ہی میں نے چنے ڈال دی یہ بوائل ہوئے چنے ہیں میں نے اس کے ساتھ اسے ڈالیں کیونکہ بہت اچھے بوائل ہو گئے تھے تو یہ دیکھیں اگر میں اس کو پہلے ڈالتی تو یہ کچھ زیادہ ہی گل جاتے تو وہ اچھے نہیں لگنے تھے کچھ زیادہ ہی وہ میش ہو جاتے ہیں تو میں نے ایک ساتھ ہی ان کو ایڈ کر دیا ہے اب چاول بھی گل جائیں گے اور چنے جائیں وہ زیادہ سوفٹ نہیں ہوں گے ٹھیک ہے مطلب یہ بہت اچھے سوفٹ تھے یہ نہیں تھے کہ کھڑے کھڑے تھے اچھے والے سوفٹ تھے اب میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ وہ پانی ہے جس کے اندر میں نے چنے اُبالے تھے تو میں نے وہ پانی تھوڑا سنبھال لیا تو وہ میں نے ڈالتے فور ٹیس تو اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے آپ نے ویسٹ نہیں کرنا اس کے بعد میں نے پانی کا آپ کو یہ بتایا ہے کہ وارٹر لیول جو ہے وہ چاولوں سے ایک انچوں پر اتنا اوپر ہونا چاہیے پانی چاولوں سے تو یہ بیسٹ بنتے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کو کر دینا ہے اچھے طریقے سے مکس اور یہ دیکھیں آپ اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے تو مسارے سارے بیلنس ہو جائیں گے اور پھر آپ نے اس کو دھکے رکھ دینا ہے جب تک کہ یہ اُبلنا نہ شروع ہو جائے یہ جیسے اُبلنا شروع ہو جائے گا میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ بڑا اچھا اُبلنا شروع ہو گیا تو میں نے اس کو ایک دفعہ پھر مکس کر دیا ویسے میری امی کہتی ہوتی ہے کہ اس کو بار بر چمش نام ہلایا اور اس کی دنار ڈالا کھو میں عادت سے مجبور اس پوائنٹ پر آگے آپ نے اپنی نمک مرچی سب کچھ ٹیز کر لینا ہے جو بھی چیز کام ہے زیادہ ہے وہ آپ یہاں پر اس پوائنٹ پر بیلنس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے ان کو بند کر دینا ہے اور پانی جو ہے وہ سارا جب تک چابلوں کے اندر سوک نہیں ہو جاتا آپ نے اس کو دم نہیں نگانا دیکھیں پھر میری وہی عادت سے مجبور پانی جو ہے پھر مکس کیا اور پانی جو ہے وہ پوری طرح سے سوک نہیں کیا تھا چابلوں نے تو میں اس کو دم نہیں لگاؤں گے اچھا جی میں نے اس کو دم لگا دیا تھا پانی اس کا سوک ہو گیا تھا تو میں نے پندرہ منٹ کے لیے اس کو دم لگا دیا تھا اور پندرہ منٹ کے بعد میں نے اس کو کھولا آپ ذرا کلر چیک کریں اس کا جو لائف کلر آ رہا تھا وہ بہت اچھا رہا تھا میرا کیمرا کالیٹی اس کو کیپچر نہیں کر پائی فون کی لیکن یہ بہت ہی زیادہ اچھا اور چاول دیکھیں کتنے کھلے کھلے بنے ہیں سب کچھ اچھی طرح سے گل گیا تھا تو آپ یہ ضرور ٹرائے کیجئے گا اپنے گھر والوں کو کھلائے گا اور اپنا خیال رکھئے گا jak وزیادہ خیال رکھے گا اللہ حافظ ہمینے 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 موسیقی